السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسمان پہ نظر آنے والے چاند کے بعد سب سے روشن سیارے یعنی وینس کے بارے میں بات کریں گے میں ہوں مریم مقصود اور سولر سسٹم سیریز کی چوتھی ویڈیو میں آپ کو ہشاملیت کہتے ہوں جی تو وینس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سیارہ ہے اور اسے زمین کا جڑوان سیارہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے قریب ترین سیارہ ہے اور اس کا سائز بھی زمین کے سائز کے تقریباً برابر ہی ہے یا اسے تھوڑا سچ ہوتا ہے اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو وینس اور زمین کا سٹرکچر بھی بالکل سیم سیم ہے جیسے زمین تھری لیئرز پر مشتمل ہے اسی طرح وینس کی بھی تھری لیئرز ہی ہیں ہاں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ زمین کے اوپر تو زندگی پائی جاتی ہے لیکن وینس پہ کسی قسم کا زندگی کا کوئی نشان نہیں ہے وینس کی کرسٹ ہزاروں آتش فشہ پہاڑوں کا گھر ہے جی تو یہاں پہ ہزاروں آتش فشہ پہاڑ ہیں جن میں سے ہر وقت کسی نہ کسی میں سے لاوہ پوٹ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وینس کا ایک پہاڑ جسے میکزویل مانٹیز کہتے ہیں اس کی ہائٹ ماؤنٹ ایفرس سے بھی زیادہ ہے یہ ماؤنٹ ایفرس سے بھی بڑا ہے اگر ہم وینس کے ایٹمسفیر کی بات کریں تو اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وینس کا ایٹمسفیر بہت ہی تھک لیرڈ ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے سے بادل ہیں اور ہر وقت بارش برس رہی ہوتی ہے لیکن یہ کوئی عام بارش نہیں ہوتی بلکہ یہ تضابی بارش ہوتی ہے جی تو وینس پہ ہر وقت سلفیوری کیسیڈ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اگر ہم یہاں کے پریشر کی بات کریں تو یہاں پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان وینس پہ چلا جائے تو اس کا نام و نشان بھی نہ بچے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے وہاں پہ اب اگر ہم وینس کے ایٹمسفیر کی کمپوسیشن کے بارے میں بات کریں تو اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وینس کے ایٹمسفیر میں گرین ہاؤس گیسز بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ مقدار کاربن ایکسائیڈ کیا ہے جو کہ 96.5% پائی جاتی ہے اور انہی گرین ہاؤس گیسز کی زیادہ مقدار کی وجہ سے وہاں پہ گلوبل وارمنگ بھی بہت زیادہ ہے یعنی سن سے آنے والی ہیٹ اس کے ایٹمسفیر کے اندر تو آ جاتی ہے لیکن چونکہ گرین ہاؤس گیسز بہت زیادہ ہیں تھک ایٹمسفیر ہے اس لیے وہ ہیٹ باہر نہیں جا پاتی اس وجہ سے یہاں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ کم سے کم ٹیمپریچر 735 کلون تک ہوتا ہے اسی اتنے زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے وینس ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ گرم ترین سے آ رہا ہے اور اسی انوائرمنٹ کی وجہ سے جہاں پہ ہر وقت بارش ہو رہی ہے بہت بڑے بڑے والکینوز ہیں جو ایرپٹ ہو رہے ہیں اور اس اتنے زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے یہاں پہ زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور کوئی انسان وہاں پہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا اور کوئی سپیس کرافٹ بھی ایسا نہیں ابھی تک گیا جو زیادہ دیر وہاں پہ جا کے سٹے کر سکے اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ وینس شروع سے ہی ایسا نہیں تھا بلکہ آج سے تقریباً 2.9 بلین جیئر سے 7.15 ملین جیئر پہلے تک اس کا ایٹمسفیر بہت تھنڈا تھا یہ بلکل زمین کے ایٹمسفیر کے ایک ورل یہاں سے بھی تھوڑا زیادہ تھنڈا تھا اور یہاں پہ کم گہرے پانی والے سمندر بھی پایا جاتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ وہاں زندگی کا کوئی نشان ہو سکتا تھا لیکن جیسے جیسے وینس سورج کے قریب ہوتا گیا اور اس کے ایٹمسفیر میں گرین ہاؤس گیسز کا اضافہ ہوتا گیا اور اس کے انتیجے میں اس کا ٹیمپریٹر بڑھنا شروع ہوا تو زندگی کے نشانات کم ہونے شروع ہو گئے یہاں سے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ایٹمسفیر میں اگر ہم تیس میل اوپر جائیں تو ہاں کا ایٹمسفیر ایسا ہی ہے جیسا زمین کا ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ وینس ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ روشن سے آ رہا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ اس کا ایٹمسفیر تھک ہے تو یہ سورج سے آنے والی روشنی کا سیونٹی پرسنٹ ریفلیکٹ کر دیتا ہے اس کے وجہ سے یہ اتنا زیادہ روشن نظر آتا ہے اب اگر ہم یہاں پر ڈیس کی بات کریں تو اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ وینس پہ دن بہت لمبا ہوتا ہے اور سال بہت چھوٹا ہوتا ہے وینس کا ایک دن ہماری زمین کے دو سو تینٹالیس دنوں کے برابر ہوتا ہے کیونکہ وینس بہت آہستہ سے اپنی جگہ پر روٹیٹ کار ہوتا ہے اس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے جس مجھے سے اس کا ڈی اتنا بڑا ہے لیکن اس کی سورج کے گرد ریوالف کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر دو سو چوبیس اشاریہ سات دنوں میں مکمل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وینس پہ سال چھوٹا ہوتا ہے جبکہ ایک دن بڑا ہوتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے ہمارے ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ